بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اتھر زمان ہے اور میں ڈسٹک رحیم یارخان کا رہنے والا ہوں الطاقہ حسین آئے ہسپیٹر میں میری ڈیوٹی تھی جب پاکستان میں کرونا وائرس پینڈیمک ہونا شروع ہوا تو میری انہوں نے ریپٹی رسپانس ٹیم میں ڈیوٹی لگا دی میں نے تقریباً اٹھارہ دن اس میں سرف کیا اس کے بعد مجھے سمٹمز آنا شروع ہوئے ٹیسٹ کروایا تو میرا کرونا پوزٹیو آ گیا میں تقریباً گیارہ دن اپنے گھر پہ رہا ہوں اپنی میڈیکیشن خود کی ہے الحمدللہ جب میں ریکور کر گیا ہوں اب کافی حد تک بہتر ہو گیا ہوں تو مجھے انہوں نے زبردستی آج چودہ تاریخ کو تقریباً ساڑھے دس بجے رات کو مجھے گھر سے شفٹ کروا دیا ہے یہاں ایک ہاسپیٹل ہے آر وائے کے ہاسپیٹل وہاں مجھے زبردستی تو شفٹ کروا دیا ہے کمرے میں میں آیا ہوں تو یہاں پہلے کوئی سسپیکٹڈ کیس تھا نہ یہاں کی ویڈنگ چینج ہوئی ہے نہ یہاں صفائی ہوئی ہے اور مجھے لاغر اس دوبارہ ڈرٹی انوائرمنٹ میں دوبارہ یہاں پر رکھ دیا گیا ہے کھانے کا کوئی پراپر بنگ بس نہیں ہے صبح آٹھ بجے کا جو ناشتہ میرے پاس آیا تھا اس میں سے جو بچا ہے رات کے اس وقت نو بج رہے ہیں بارہ گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے اور میں اسی میں سے استعمال کر رہا ہوں پانی جو ہے وہ بھی میں نے رات ان کو اتنی مرتبہ کہا تو انہوں نے مجھے ٹو بوٹلز دیئے پانی کی وہ بھی آلموسٹ ختم ہونے والی ہیں نہ پانی آیا ہے نہ کھانے کے لیے کچھ دے رہے ہیں نہ صفائی کا یہاں پراپر بندبست ہے پراپر کیا بلکل ہی نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی ڈاکٹر آ رہا ہے یہاں وزیٹ کرنے کے لیے میرے اس وقت اتنا شدید ہیڈک ہو رہا ہے اتنا شدید مجھے ہیڈک ہو رہا ہے نہ کوئی ڈاکٹر یہاں چیک کرنے کے لیے مجھے آ رہا ہے نہ کسی نے میرا پتا کیا ہے تو میں نے اپنے سی آفیس کے اندر ملٹیبل ٹائم اپنے سینئرز کو بھی انفارم کیا ہے کہ جی مجھے یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں مچھ رہے ہیں یہاں پر اتنے زیادہ کہ یہاں پر آپ تھوڑا سا سپریہ کروا دیں یا مجھے بھیج دیں میں خود کر لیتا ہوں کسی کسی کوئی کوئی چیز نہیں بھیجی ٹاول میں اپنا گھر سے لے کر آیا ہوں اپنا سوپ شیمپو ہر چیز میں گھر سے لے کر آیا ہوں یہاں پر مجھے کچھ پروائیڈ نہیں کیا گیا تو اگر ایک ڈاکٹر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوچئے کہ باقی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میری ریکویسٹ ہے وزیراعالہ پنجاب سے اور وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ مہربانی فرماگر کچھ نظر کرم اس علاقے کی طرف بھی کریں نہ بھوک سے یہاں لوگ غریب عوام مر رہی ہے کرپشن کی انتہا ہے اس ڈسٹک کے اندر نہ کوئی پوچھنے والا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے جیسے دل چاہتا ہے ویسے ہی کر رہا ہے ایویڈنس چاہیے ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کیا کیا کیسے کیسے ہو رہا ہے تو مہربانی فرما کر اس کو تھوڑا پروپر کریں مجھے آپ واپس میرے گھر پہ بھی بھی دیں مشکل وقت میں نے گھر میں گزار لیا تو مجھے کیوں یہاں پر لاکر دوبارہ اس ڈیٹی انوائیڈمنٹ میں مجھے دوبارہ پھینک دیا گیا ہے مہربانی فرمایے کو تھوڑا سا ترس کھائیں ہم عوام پر آپ کو بہت شکریہ ہوگا جی